اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میرا نام مہرین ہے میرے دو چھوٹے بھائی تھے لیکن میرے گھر میں بیٹیوں کو زیادہ پیار کیا جاتا اور یہ سب میرے پاپا کی وجہ سے ہوا تھا امی ابو مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ مجھے ہر صورت تعلیم دلوانا چاہتے تھے بابا جان تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ کھلے ذہن کے تھے وہ کہتے کہ مہرین کو بہت پڑھاؤں گا تاکہ میری بیٹی آگے حالات کا مقابلہ کر سکے لیکن میں شروع دن سے ہی پڑھائی سے جی شراتی تعلیم کو بس ایک مشغلہ سمجھتی اور اسکول سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے جاتی تھی میری تعلیمی حالت قابل رحم تھی لیکن ٹیچرز میرے ابو کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کیا بابا جان کالج میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے تھے لیکن میں نے صاف ایک کار کر دیا میں خوش تھی کہ اب پڑھائی سے جان چھوٹی صبح صویرے اٹھنا اور اٹھ کر کالج جانا اس بات سے مجھے سخت الجھن ہوتی تھی اب وہ سب نہ رہا اب اپنی مرضی سے اٹھتی اپنی مرضی سے سوتی لیکن اب ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ بھائی تو سکول چلے جاتے تو میں گھر میں اکیلے بیٹھے رہنے سے بور ہو جاتی بوریت اتنی بڑھتی کہ میں کہیں جانا چاہتی کیونکہ میرا جی چاہتا کسی سے باتے کرو کوئی ہمارے گھر آئے یا جائے اور میں کسی کی گھر آؤ جاؤں محلے میں جانا چاہتی تھی لیکن ماں نے وہاں جانے سے بنا کر دیا میں کھڑکیوں سے تاکہ جھاکی کر کے دل کو بہلا لیا کرتی ہم ایک عام سے محلے میں رہتے تھے سامنے چودری صاحب کا مکان تھا مکان کیا تھا محل تھا یہ زمیدار تھے دہات میں بھی شاندار حویلی تھی وہ کبھی گاؤں میں رہتے اور کبھی شہر میں ان کے بچوں کو شہر رہنا پسند تھا سو ان لوگوں کا آنا جارہ لگا رہتا ہمارے مکان کی چھتور ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی ان کے گھر کے اپری والی منزل پر بنے اس کمرے کے این سامنے کھلتی جس میں چودری صاحب کا بہت ہی خوبصورت سا جوان سال پیٹا محل رہتا تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے این سامنے میں اس کورسی رکھے پڑتا رہتا جب میں کھڑکی سے جھاگتی تو وہ میری طرف دیکھتا میں اس کو دیکھ کر برا سا مو بنا لیتی حالانکہ وہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھا مگر میں خود کو جانے کیا سمجھتی تھی کیونکہ مجھے اپنی صورت پر بہت ناز تھا میں بھی تو خوبصورت تھی اور اپنے آپ کو پسند کرتی تھی ان کی ملازمہ کا نام شادو تھا ایک روز وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے کہا اپنے چھوٹے صاحب سے کہو کہ وہ اپنی میز کورسی کھڑکی کے سامنے سے ہٹا لے جب بھی میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں سامنے موصوف مجھے نظر آتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے اگلے روز شادو آئی کہنے لگی بی بی جی صاحب نے کہا ہے کہ میرا گھر ہے میں جہاں دل چاہے بیٹھوں گا جہاں کورسی ڈالوں اس لڑکی کو اتنی تکلیف ہے تو مت دیکھا کریں کھڑکی سے لڑکیوں کا تاک جھا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس جواب سے گویا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کلم کاغذ اٹھایا اور اس مغرور بد لحاظ پڑوسی اور جانے کیا کچھ لکھ کر پرچہ شادو کے ہاتھ میں وکڑا کر کہا اسے دے دو مجھے امید ہے اگر شرم والا ہوا تو اپنی کھڑکی بند رکھے گا وہ واقعی شرم والا نکلا اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی جو اس کی ٹیبل کے سامنے تھی ایک دو دن تو مجھ کو اپنی جیت کا احساس ہوا لیکن اس کے بعد زندگی کچھ بے رنگ محسوس ہونے لگی اب کھڑکی سے جھاکنے میں مزہ نہیں آتا تھا میں اداس ہو گئی تاک جھاک میں بھی دل نہ لگا اب یقین ہو گیا دراصل اسی کی خاطر میں چھت پر آتی تھی اس بار شادو آئی تو میں نے معافی نامہ لکھا آپ تو واقعی بہت اچھے اور لحاظ والے پڑوسی ہیں غلطی میری ہی ہے آپ کا گھر ہے آپ کا جہاں چیز چاہے بیٹھئے بے شک کھڑکی کھول کر پڑھئے آپ کی کھڑکی کچھ سلسل بند دیکھ کر میرا بھی دم گھٹنے لگا ہے جب کسی لڑکے کو پتا چل جائے کہ کوئی لڑکی اس کی خاطر چوبارے پر آ کر جھاگتی ہے تو وہ کب آرام سے رہ سکتا ہے سو اگلے ہی روز مہر نے ایک کھڑکی کھول دی اس کی کھڑکی کھولی دیکھ کر میری روح کا حفظ ختم ہو گیا اس کے بعد ان کے گھر کی ملازمہ ہمارے گھر کبھی کچھ کبھی کچھ لے کر آنے لگی میری سیدھی زادی ماں کو کیا خبر کہ اچانک چودی صاحب کی گھر والے کیوں ہم پر مہربان ہو گئے ہیں وہ یہی سمجھتی تھی کہ صاحب حصیت کھاتے بھی تے لوگ ہیں لہٰذا پڑوسے کے خیال رکھتے ہیں جواب میں امی بھی کچھ نہ کچھ بھیجوا دیا کرتی لیکن شادو جانتی تھی کہ یہ انعیتیں چودی صاحب کے گھر سے کون کرتا ہے وہ جب پکوان کی اس سینی امی کو دیتی میری ماں برطن خالی کر کے کچھن میں چلے جاتی تب ہی وہ مجھ کو مٹھی میں پرچہ پکڑا کر چلے جاتی امی کو معلوم تھا کہ چودی صاحب کے گھر میں خواتین محلے میں کہیں نہیں جاتی لہٰذا وہ بھی ان کے گھر نہیں جاتی تھی اکثر مہر حیات کی گھر والی گاؤں چلے جاتے صرف حیات گھر پر رہ جاتا کیونکہ وہ کالج پر پڑھ رہا تھا میں نے بھی انہی دنوں کالج میں ایڈمیشن لیا ایک سار گھر پیٹنے کے بعد بوریت اتنی ہو گئی تھی کہ خیال آیا کہ کالج میں ایڈمیشن لے لوں گی تو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے گا میں کسی صورت لوگوں میں جانا چاہتی تھی ان سے گپ شب بات چیت کرنا چاہتی تھی یہ تب ہی ممکن تھا جب کالج کے لیے گھر سے نکلتی حیات کو علم تھا کہ میں نے بڑھائی شروع کر دی ہے اسے میرے کالج کا بھی پتہ تھا بس جو دانستان کھڑکی سے شروع ہوئی وہ اب ریسٹورنٹ اور پارکوں تک جا پہنچی انہی دنوں حیات کی گھر والے گاؤں چلے گئے ان کے بڑے سے گھر میں بڑی ملازمہ شادو اور ایک نوکر کے ساتھ وہ اکیلہ رہ رہا تھا یہ نوکر شادو کا رشدار تھا حیات کا والد ایک امیر آدمی تھا اسے روپے پیسے کی پرواہ نہیں تھی اس نے کئی بار مجھے قیمتی تحفے دیے جن کو میں امی سے چھپا کر رکھتی تھی میرے ماباپ تو اس قدر سیدھے تھے کہ وہ صرف مجھ کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے اور اب تو میں کالج جا رہی تھی کبھی انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کالج کیا کرنے جاتی ہو پڑتی بھی ہو یا نہیں انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ ان کی لادلی کس جگر پر چل رہی ہے پاپا تو اس بات پر ہی خوش تھے کہ میں کم از کم پڑھتو رہی ہوں ان کی خواہش کو پورا کر رہی ہوں حیات کا گھر خالی رہتا تھا وہ نوکر کو کسی بہانے باہر بھیج دیتا شادو کھانا پکاتی رہتی اور ہم دونوں اکیلے میں گھنٹو بیٹھے باتیں کرتے رہتے میں بھی اس کے گھر کے پچھلے دروازے سے جاتی تھی تب بھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میں حیات سے چھپکے چھپکے ملتی ہوں اور ہمارا رشتہ اب آگے بڑھ گیا ہے جسمانی تعلقات تک پہنچ گیا ہے اکیلے اگر لڑکا اور لڑکی ملے تو پھر کیا ہوگا ان کے بیچ اور یہ سب کرنے والا بھی حیات ہی تھا اس نے کہا اگر تم میرے گھر آتی ہو تو مجھے موقع دو کہ میں تمہارے ساتھ وہ سب کر سکوں انٹر کے بعد حیات نے پڑھائی چھوڑ دی میں بھی کالیج کہاں جاتی تھی گھر سے نکلتی تو پچھلی گلی سے حیات کی گھر چلی جاتی گھر اتنا بڑا تھا کہ اچارک کوئی آ جاتا تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی دوسرا مکان میں وجود ہے کرنے پر راضی ہوتے لیکن شادوں نے میری ماں کو سمجھایا اور باخبر کر دیا کہ مزید غفلت آپ کی بدنامی ہی نہیں بربادی کا باعث ہوگی شادوں کی بتانے پر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت کے خاطر ان کو سبر کا گھوٹ بھڑنا پڑا حیات کے مواپ راضی نہ ہوئے ہم نے کوٹ میریج کر لی کہ وہاں پر ماتم کی فضاء قائم ہو گئی ہر کوئی سوگوار تھا حیات ان کا لادلہ بیٹا تھا وہ اپنی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور میں بھی اپنے بابا اور ماں کو بہت پیاری تھی لیکن ایسا نہ ہوا میں اپنی محبت میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ اب اس کے سوا کسی اور کو نہیں سوچ سکتی تھی اور پھر میں ماں بھی بننے والی تھی تو مجھے اس سے شادی کرنی ہی تھی دہات والوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بے بس ہو گئے تھے کیونکہ حیات نے بہدرانہ قدم اٹھا لیا تھا وہ لوگ اس وقت تک گھر نہیں لوٹے جب تک میں نے بیٹی کو جنب نہیں دے لیا جب پتہ چلا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں تو وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیا اور حیات پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دے ورنہ اس کو جائدہ سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا جائے گا حیات کی عمر بائیس سال تھی اس کی تعلیم بھی اتنی نہیں تھی بس انٹرزو تھا پھر وہ ہمارا خرچہ کیسے اٹھاتا اچھی جوب بھی نہیں مل رہی تھی اس معاملے میں وہ اپنے باپ کا محتاج تھا اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں تھا تو وہ بیوی اور بیٹی کو کیسے پالتا اور بیٹی بھی انچاہی تھی محبت کی نشانی تھی یا پھر حوض کی ہمیں نہیں پتا لیکن اسے تو دنیا میں آنا ہی تھا اور اس کی خاطر اب ہم سب کو جینا تھا اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا یہ جو عیش و آرام تھا وہ اس کے والدین کی بدولت تھا اس کے والد نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اسے مجھ کو طلاق دیتے ہی بنی میرے ماباپ بھی مجھ سے خفا تھے لیکن وہ مجھ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تھے آخر والدین کے گھر نہیں مجھے پناہ دے دی چودی صاحب بیٹے کو گاؤں لے گئے اور اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے میں تین سال ماباپ کے ساتھ رہی پھر والدین نے ایک اچھا عشتہ دیکھ کر میری شادی آسم سے کرا دی وہ ایک معمولی آفیسر تھے امی نے میری بچی کو اپنے پاس رکھ لیا میں دوسری شادی پر راضی نہیں تھی مگر ماباپ کے اسرار سے مجبور ہو گئے آخر زندگی تو گزارنی تھی جس کے لئے ایک جائز سہارا لازم تھا آسم اچھے انسان نکلے وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے کسی قسم کی انہوں نے مجھے تکلیف نہیں دی میرے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی جب بھی بچی کی آس اتاتی آسم امی کی کھر جا کر اسے لے آتے وہ امی سے ہلی ہوئی تھی دو چار دن ہمارے پاس بمشکل رہتی اور واپس جانے کی زد شروع کر دیتی تو آسم اسے پہنچانے جاتے یوں ہی وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ میں آسم کے دو بچوں کی ماں بن گئی بچوں کی وجہ سے آسم کو بھی دل سے قبول کر لیا ان کے گھر کو میں نے اپنا گھر مان لیا اور یہی گھر اب میرے لئے جنت کا گہوارہ تھا میری بیٹی فریحہ کی کمی ضرور محسوس ہوتی کیونکہ وہ کبھی امی کے پاس اور کبھی میرے پاس ہوتی تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی اسکول جاتی تھی اسے پتہ تھا کہ آسم اس کا ستیلہ باپ ہے اس بات سے وہ کچھ الجھی الجھی رہتی تاہم آسم دل کے اچھے تھے میں حیات کو بہت یاد کرتی تھی کہ کس طرح ہم نے شاتھی کی تھی کس طرح محبت ہماری پروان چڑھی تھی اور ہماری بیٹی اس دنیا میں آئی تھی لیکن اب وہ کہاں تھا وہ تو میرے پاس تھا ہی نہیں کافی عرصے تک مجھے حیات کے بارے میں علم نہ ہو سکا نہ ہی میرے ماں باپ نے کچھ بتایا حیات نے دالی مکمل کی اور آفیسر لگ گیا تھا اتفاق کے اس کا ٹرانسفر اسی جگہ ہوا جہاں ہم رہتے تھے ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی فریہ بڑی ہو گئی ہے اور فلا اسکول میں پڑتی ہے اسے بچی کی محبت نے کھیجا امی اسے لینے اسکول گئی ہوئی تھی امی کو اس نے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے لگا تو انہوں نے اخلاقا جواب دیا کہ ٹھیک ہے وہ اسکول میں حیات کو ذکار نہیں سکتی تھی ان کی نواسی کا باپ تھا حیات کی حمد بڑی اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا مجھ سے مت ڈر ہو میں تمہارا بابا ہوں حیات فریہ کو دیکھنے اکثر اسکول جانے لگا اس پر امی نے کہا تم بچی سے اسکول کی گیٹ پر مت ملا کرو اس پر امی نے کہا تم بچی سے اسکول کی گیٹ پر مت ملا کرو ورنہ اسکول کے اور بچے میری نواسی سے ترہ ترہ کے سوالات کریں گے بہتر ہے کہ تم اس کو گھر آ کر مل لیا کرو حیات کو تو بہانہ چاہیے تھا وہ ہر پندرہ روز بعد آدھے گھنٹے امی کے گھر فریہ کے ساتھ گزارنے لگے وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے تھے لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی بابا تو نواسی کے رشتے سے مجبور تھے لیکن میرے بھائیوں کو اس کا آنا ناغوار گزرتا تھا میں اپنے خوان کے ساتھ ان دنوں لاہور میں رہتی تھی اس لئے کچھ عرصے تک مجھے یہ بات پتا بھی نہیں چلی وہ تو ایک دن جب فریہ ہمارے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ اس سے ملاقات کے لئے آتا رہتا ہے پہنے تو میں نے سوچا کہ منع کر دوں اور بہت غصہ بھی آیا تھا لیکن پھر خیال آیا کہ حیات صاحب جائدہ تھے بہت دولت مند آدمی ہے کیوں نہ میں بیٹی کو باپ سے ملنے دوں کم از کم اس طرح میری بچی کو اپنے باپ سے پروپرٹی کا حصہ تو مل سکے گا میرے دل میں یہی لالچ آ گیا اور میں خاموش رہی ایک دن جب اممہ کے گھر گئی تو حیات بھی فریہ سے ملنے آ گیا وہ اپنی بیٹی کے لئے کپڑے اور کچھ گفٹ لائیا تھا میرے پیرنٹس خاموش تھے کہ یہ بچی کا باپ ہے بچی پر اس کا اور اس پر بچی کا حق ہے اگر ہم نے اس کو اپنے گھر پر اس کی بیٹی سے ملنے سے روکا تو یہ کہیں اسے لے ہی نہ جائے امی کے گھر میرا حیات سے اتفاقا سامنا ہو گیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی وہ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور حسین ہو گیا تھا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں بھی اداس ہو گئی ماضی کی یادوں نے ہم دونوں کو گھیڑ لیا مدد بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر چنگاری پھر سے سلک اٹھی جو برسوں پہلے دب گئی تھی اب اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کے ذریعے کانٹریک کر لیا پہلے فون کیا پھر ملنے کو اسرار کرنے لگا میں اپنے پرسکون حال کو بھول کر پھر سے کھوئے ہوئے کل کی تلاش میں پھرنے لگی پھاری بھولی ہوئی کہانی میں پھر سے جان پڑ گئی ہم پھر سے ایک دوسرے کے لیے بیچین اور بیتاب رہنے لگے حالکہ میں آسم کے دو بچوں کی ماں بن چکی تھی اور وہ بھی اپنے خاندان میں دو بچوں کا باپ بن چکا تھا لیکن ہم محبت کی گم ہو چکی راہوں پر بھٹکنے لگے ہم نے پھر سے سارے رشتے سارے اخلاق اور اصول بھلا دیئے جسمانی رشتہ قائم ہو گیا وہ میرا شہر نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی اس سے وہ سب کیا میں اپنا جنت جیسا گھر سیدھا سادہ محبت کرنے والا شہر سب کچھ بھلا کر پھر سے حیات کی دیوانگی میں سیدھی راہ سے بھٹک گئی میرے ماں باپ کو علم نہیں تھا کہ ہم دوبارہ ملنے لگے ہیں اب میں اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی دن رات اپنے شہر سے لڑتی بات بات پر علشتی آسم جو کام کہتے علٹ کرتی وہ حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے وہ جتنا مجھے بناتے میں اتنا ان سے چڑھتی علشتی ان کو ستاتی آئے دن لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی یہ سب ایک بہانہ تھا میں یہاں آ کر اپنے پہلے شہر کو سب سے چوری چھپے فون کر دی اور ملنے چلی جاتی اب ہم پھر سے ایک ہونے کے منصوبے بنانے لگے آسم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں دوبارہ اپنے سابقہ شہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی کہ جس نے مجھے طلاق بینا قصور دے دی تھی اور اپنا ہستا بستا گھر اجار دوں گی ان دنوں مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا لگتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے سابقہ شہر کی محبت کو بھولایا ہی نہیں تھا وہ محبت جس کو زمانے نے زبردستی چھین لیا تھا کچھ دنوں کے لیے حالات کی شدت میں دب کر سو گئی تھی مگر مری نہیں تھی تب ہی تو میں آج ایک بار پھر سب کچھ برباد کر کے دوبارہ اس شخص کی ہو جانا چاہتی تھی ہر قیمت پر اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو زندہ کر کے اسے حال اور پھر آنے والے کل میں بدل دینا چاہتی تھی حیات کا کہنا تھا کہ اس وقت میں مجبور نہیں ہوں پہلے میں مجبور اور بے بس تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر آج حالات ویسے نہیں ہیں آج میں انٹرپینڈن ہوں جادہ سے اپنا حصہ لے چکا ہوں تعلیم مکمل کر کے آفیسر بن گیا ہوں آج میں جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہوں میں حیات کی دل میں اب بھی موجود تھی وہ میرے لئے تڑپنے لگا تھا اور میں اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی تھی میں سب کچھ بھولا رہی تھی خود غرض بن گئی تھی صرف اپنی خوشی کا حصول یاد رہا وہ مجھ کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا وہ اپنے لئے اور اپنی بیٹی کے لئے مجھے پانا چاہتا تھا جبکہ حالات نے مجھے ایک اور شخص کے ساتھ بان دیا تھا جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں تھا انسان کتنا سیلفش ہے حیات بھی سیلفش بن گیا تھا وہ یہ بھول گیا تھا اس نے مجھے خود طلاق دی تھی تب ہی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی تھی اور اب میں کسی اور کی بیوی اور اس کے دو بچوں کی ماں بھی تھی لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لاکر مجھ کو اکساتا رہتا میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی جا رہی تھی پہلے پہل میرے جھکڑوں سے بھی آسم کو اندازہ نہ ہوا کہ ان کی دنیا جھلسنے والی ہے وہ سیدھے سادھے شریف انسان تھے میں جس قدر تنگ کرتی وہ اور زیادہ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے وہ گہری سوج بوش کے مالک نہیں تھے روزگار کے چکر میں صبح کے گئے شام کو لوٹتے ان کو کیسے علم ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا چکر چل رہا ہے آخر مجھے بھی ان کو بتانا پڑا کہ میں یہ سب اس لے کر رہی ہوں کہ میں ان سے طلاق چاہتی ہوں سج بے شک کروا سہی مگر میں اپنے پہلے شہر کو ابھی تک بھلا نہیں سکی اور اب اسی کے ساتھ دوبارہ زندگی بتانا چاہتی ہوں میں اپنی بیٹی کے باپ سے دوبارہ شادی کر کے اس کے باپ کا گھر دینا چاہتی ہوں میری باتیں سن کر آسن پر بجلی گر پڑی وہ سکتے میں رہ گئے جیسے سانس لینا بھول گئے ہو وہ رو پڑے بہت منس سماجت کی بولے میں جانتا ہوں انسان زبدستی کسی کے ساتھ زندگی گزار کر خوش نہیں رہ سکتا لیکن اپنے بچوں کا خیال کرو کدھر تمہاری ایک بیٹی ہے اور یہاں دو بچے ہیں کہ تمہیں ان کا بھی خیال نہیں ان سے ان کے ماباپ مت چھینو میرے ساتھ گزارے دن یاد کرو کچھ تو میری بھلائیہ یاد کر لو لیکن مجھ پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا میں نے کہا زبدستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے بہتر ہے کہ مجھ کو آزاد کر دو انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور چند دن کے بعد اس شرط پر طلاق دے دی کہ میں بچے ساتھ نہ لے جاؤں گی بلکہ ان سے مجھے تعلقات ختم کرنے ہوں گے میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا طلاق سے میرے ماباپ بہت دکھی ہوئے لیکن میں خوش تھی عدد میں نے اپنی پھوپے کی گھر گزاری اور حیات سے نکاح کر لیا اس بار نکاح میں میرے ماباپ شریک نہ ہوئے مگر میں تو اپنے مقصد کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ آسم کے بچوں کو بھی بھلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم ہی نہ دیا ہو مجھے یاد تھی تو بس فریہ جو بھی تک میری ماں کے پاس تھی لیکن اس بات سے لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں نے اپنے ماباپ کو کتنا دکھی کر دیا ہے حیات نے مجھے الہدہ گھر لے کر اس کو سجا سوار کر بہت اچھا ڈیکوریٹ کر دیا کہ میں اس میں رہنے لگی فریہ کو اپنے پاس بھلا لیا حیات کچھ دن بیوی کے پاس جاتے پھر میرے پاس آ جاتے کچھ عرصے یہ سلسلہ چلا آخر میری سوطن کو پتا چل گیا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی ہے جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوطن نے کہا تم دو حصوں میں بڑھ گئے ہو بہتر ہے کہ مہرین کو یہاں لے آؤ اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے حیات بھی یہی چاہتے تھے لہٰذا وہ مجھے سوطن کے پاس لے گئے اور میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی حیات سے شادی کے دو سال بعد اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا اب مجھے رہ رہے کر احساس ہو رہے لگا کہ میں نے آسم سے طلاق اور حیات سے دوبارہ شادی کر کے سخت گلتی کی ہے آسم کا گھر سارے کا سارا امیر تھا اس کا پیار بھی مکمل میرا ہی تھا وہ بٹا ہوا نہیں تھا اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی میں اس میں معمولی حصہ دار بنی ہوئی تھی حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ جو مقام میری سوطن کو حاصل تھا وہ مجھے نہیں ہیں اس کے بچوں کی خاندان میں جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ میرے بچوں کی نہیں ہیں حیات اور اس کا پورا خاندان اس کی خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے حیات خود بھی اپنے دوسری بیوی کے بچوں کو بہت امپورٹنس دیتے جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کم طریقہ شکار ہو رہے تھے امی جان بتاتی تھی کہ آسم اجڑ کر رہ گیا ہے اور بچے ماں کے لئے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں جب میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی تو دھڑکنا ہی بھول جاتا آخر میں عورت تھی ایک ماں تھی کب تک خود پر جبر کر سکتی تھی وہ معصوم بچے میری جات میں دن رات تلپتے رہتے مجھے بھولاتے اور میں ان سے نہ مل سکتی تھی ایک دن جب میرا دل بہت اداس ہوا تو میں اپنے ان بچوں سے ملنے چلی گئی وہ مجھ سے لپٹ گئے بہت روئے کہتے تھے امی ہمیں چھوڑ کر مت جانا لیکن میری مجبوریاں میرا راستہ روکتی تھی کس دل سے ان کو خود سے جدا کر کے پلٹی یہ میرا دل جانتا ہے اس کے بعد میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا اب مجھے حیات کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی تھی وہ نشہ اتر گیا تھا میں سوچتی تھی کہ یہی میرا مجرم ہے جس نے مجھے برباد کیا گھر بار چھوڑنے پر اکسایا اور اپنے دل کی بربادیاں آباد کرنے کے لیے سمز باغ دکھا کر میرا گھر لوٹ لیا میرے بچے مجھ سے جدا کر دیئے کس طرح میری سوطن کو علم ہو گیا کہ میں اپنے ان بچوں سے ملنے جاتی ہوں اس نے حیات کو اس بات سے آگا کر دیا انہوں نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی انہوں نے مجھے قید کر دیا تھا میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی لیکن دل کا سکون نہیں تھا میں اپنے بچوں سے ملنے سے معذور تھی ان کے لیے روتی تھی لیکن اب رونے سے کیا حاصل تھا میں نے اپنے پاؤں پر خود کلھاری ماری تھی کسی اور کو کیا الزام دیتی لیکن یہاں پر محبت نہیں وہ ساتھی کام آیا جو میرا سچا ساتھی تھا آسے مجھ سے سچی محبت کرتے تھے وہ مجھے چھوڑ کر خوش نہیں تھے ایک دن فاریہ کی ان سے ملاقات ہو گئی اور فاریہ نے ان کو بتایا کہ ماں کو بابا نے قید کر لیا ہے وہ انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے اس نے کہا کہ امی ان کو چھوڑنا چاہتی ہیں آپ کسی نہ کسی در ہم کچھ ایسا کریں کہ امی کو ان سے نجات مل جائے اور پھر آسم نے اپنی بہادری دکھا دی میں تو ان کو بہت سیدھا سادھا شریف سمجھتی تھی لیکن وہ سمجھدار تھے انہوں نے بے وکوفی نہیں بلکہ اکلمندی سے کام لیا اور کس طرح مجھے حیات کے چنگل سے نکالا یہ میں ہی جانتی ہوں اس کے بعد میں آسم کے گھر آگئی انہوں نے مجھ سے شادی کر لی تھی میں اب بہت پرسکون تھی اب لگ رہا تھا زندگی میں سکون ہی سکون ہے فریہ اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے کیونکہ فریہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے گی اب وہ اتنی تو بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی رائے اہم ہیں اب مجھ سے حیات بہت بار کانٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے صاف صاف کہہ دیا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیوی پر نظر رکھنے کی تم میں جررت کیسے ہوئی تم نے ایسا کیسے کر لیا تم نے میری زندگی کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پہلے بھی بنا کسی مقصد تم نے مجھے طلاق دی اور پھر دوبارہ مجھے ایک ایسی عورت کے حوالے کر دیا جو تمہاری پہلی بیوی تھی تمہیں کیا پتا وہ میرے ساتھ کیا کرتی تھی تم تو بس خاندانی اقتدار میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے جاؤ دولت کو چنا ہے نا تو دولت میں ہی اپنے آپ کو ڈبو دو میں تو آسیم کے ساتھ رہوں گی یہ بات میں نے صاف صاف کہی تھی وہ تو شکر ہے کہ مجھے بروقت اکر آگئی اور میری بیٹی میں نے کام آئی وہ جانتی تھی کہ میں کہاں پر خوش رہوں گی اس نے اپنے باپ کو نہیں چنا بلکہ میرے شہر کو چنا یعنی آسیم کو میں آسیم کے ساتھ آج بہت خوش ہوں آسیم کبھی مجھے تانہ نہیں دیتے کبھی مجھ پر لانتان نہیں کرتے میں سوچتی ہوں انسان کہ اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے حیات مجھ سے ملنے کے اب کوشش کرتا ہے لیکن میں کہتی ہوں جاؤ اپنی پہلی بی بی کے پاس اس کو مکمل توجہ دو یوب بٹ کر نہ رہو مجھے اپنے شہر کے ساتھ رہنے دو پھر اب وہ مجھ سے نہیں ملتا اس کی بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس نہیں جاتی